ناظرین اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہیں مولانا رزوان فلاہی اور راویر سے ہمارے رپورٹر عبدالحمید نے بتایا کہ آج بعد نماز جمعہ تقریباً تین بجے راویر میں جو پولس والوں کے ظلم کا اتیچار کا اور آتنگ کا مسلم یوک شکار ہوئے ہیں ان کے حال چال ان کے خیریت اور ان کے سارے معاملے کو جاننے کے لیے عامدار شریج دادہ چودری اور مفتی محمد حارون صاحب ندوی سارا ہسپٹل ڈاکٹر منہاج پٹل کے ہسپٹل میں تین بجے پہنچے اور ان بچوں سے جا کر بقاعدہ ملاقات کی اور ان کی خیر خیریت پوچھی اور کس طریقے سے پولس والوں نے ان پر ظلم کیا خاص طور سے پی آئی ناغرے صاحب جن کا نام سامنے آ رہا ہے اور چار پانچ پولس والوں کا یہ نام بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بقاعدہ جانوروں سے بھی زیادہ بتر حالت میں ان مسلم نوجوانوں کو غیر ضروری طور پر پیٹا جبکہ بتا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے پیٹا گیا ہے کہ اس بچے کے دونوں پیر کو یوں سمجھے کہ توڑ کر رکھ دیا جبکہ یہ دیکھی جو پیر دکھایا جا رہا ہے اس پیر میں پہلے سے روڈ ہے اس کے باوجود بھی پولس والے اس پیر پر بھی کودتے رہے اور پوری طریقے سے اس کے یوں سمجھے کہ پیٹ اور کمر کے حصے کو بھی اتنا زخمی کر دیا کہ وہ بچے نہ پلٹ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں فلحال راویر سے انہیں جلگاؤں لایا گیا اور اب یہ معاملہ کل سے سوشل میڈیا پر بھی کافی گرمایا ہوا ہے عامدار سریجدارہ چودری مفتی حارون صاحب ندوی سماج سیوک محترم فاروق شیخ صاحب اور پوری تیم نے بقاعدہ ہسپیڈل پہنچ کر ان پیڈت پریوار سے ان مسلم یوک سے ملے ملاقات کی اس موقع پر ان مسلم یوک نے کلیر طور سے یہ بتایا کہ ہم کو مابہن کی گالیاں بھی دی گئی اور ایسے انداز یا ایسے الفاظ بھی کہے گئے جن کو بولنے کو شرماتی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی حارون صاحب ندوی اور عامدار سریجدارہ چودری بقاعدہ یہ پورے معاملے کو سن رہے ہیں اور ان سے معلومات حاصل کر رہے ہیں پڑک پریوار کا کہنا ہے رو رو کر اس مسلم یوک نے بیان کیا کہ ہمیں جانوروں سے بتر بلکہ آتنک وادی بھی کہا گیا اور ہمیں جانوروں سے بتر ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا ہمیں انصاف دیا جائے اور پی آئی ناغرے اور ان کی وہ ٹیم جو ظلم اور بربرتہ کر رہی تھی ان پر کڑی کاروائی کی جائے اس موقع میں عامدار سریجدارہ چودری نے پورا یقین دلایا کہ میں آپ کے چھت رکا آپ کا پرتینی دی ہوں آپ کا نمائندہ ہوں اور میں پوری طریقے سے انصاف آپ کو دلانے کی کوشش کروں گا محنت کروں گا اور میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں مفتی محمد حارون صاحب ندوی اور عامدار سریجدارہ چودری یہ دونوں حضرات بھی سرزمین راویر کے ہی ہے ان کے پہنچنے سے بقاعدہ پڑت پریوار کو کافی تسلی ہوئی اور ایک یقین اور ایک بھروسہ ہوا آئیے سنتے ہیں اس موقع پر کیا کہا عامدار سریجدارہ چودری نے عامدار سریجدارہ چودری صاحب جلگاؤں سارا ہسپٹل میں آئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل رابر شہر میں رابر شہر کی تی آئی کیلاس ناغرے نے جو درندگی حیوانیت پر پربرتہ کا جو معاملہ ایک مسلم یوگ کے ساتھ کیا ہے اور جو بری طریقے سے مارا ہے پیتا ہے یہ ویڈیو پورے مہاراش تیروں پورے بھارت بر میں وائرل ہوگی ہے جس سے ہمارے اپنے اچھے گاؤں اور شہر کا نام بھی بدنام ہوا ہے کیلاش ناغرے کی بربرتہ کو دیکھتے ہوئے اس وقت وہاں پر مسلم سمدھائی بھی کافی ناراض ہے بلکہ تمام لوگ ناراض ہیں اور سب کی مانگ یہ ہو رہی ہے کہ ناغرے پر کڑی کاروائی ہونی چاہیے اس کو لے کر راویر مدار چھتر کے ہمارے لارکے آمدار سری دادا چودری یہاں پر خود ہسپٹل میں جلگاؤں آئے ہیں راویر سے ڈادا اس معاملے میں آپ کیا کہہ رہیں گے راویر مدار سنگھ کے راویر یہ ایک مکشن ہے اور یہ شہر ہم ہندو مسلم بھائیوں کی ساتھ بڑی کوشش جدو جہد بہت کر رہے ہیں ایسی حالت میں یہ جو نئے پی آئی یہاں پر آئی ہے جس درہندگی سے ان بچوں کو پیٹا ہے وہ ان کی زخفے اور مار دیکھتے مجھے بہت دکھ ہوا میں کیول دکھی نہیں ہوں شرم کہ مہاراستر جیسے ایک راجی میں ایسی گھٹنا ہو سکتی ہے کہ پولیس کے انکاری اس طرح کی غلط بیوار کرنے کی امت کر سکتے ہیں یہ بہت شرم کی بات ہے لوگ پرکتری کے ناتے سرکار کا ایک بھاگ ہونے کے ناتے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے ترد اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کرنی چاہیے لوگوں کے دل میں جو کھلیش ہے کہ یہاں کوئی ہم آتنکی تو نہیں ہے دو بستیم بھائیوں میں جھگڑے عورتیں جو جھگڑے مٹانے کی کوئی بچہ بھیج میں گیا ہے تو جو جھگڑے مٹانے ہوا اس کو بھی مارا کوئی سنے اور اس طرح سے مارا کی جیسے کوئی ان کا دشمن ہے جاتی دشمن ہے یہ بڑی دکھی بات ہے بڑی شرم کی بات ہے اور میں نے ابھی اس پی صاحب سے بھی بات کی ہے اور یہاں پہ جو تقرار کرنی ہے وہ تقرار کا پورا سپورٹ میں کروں گا تو یہ جو بھی غلط کام کرنے والی ادھیکاری ہیں انیائی کرنے والے پولیس ادھیکاری ہوگی کرمچاری ہوگی ان کے خلاف تفتیش ہو کے صحیح سے کڑی سے کڑی کاروائی ہو یہ جو اپنی مانگ ہے میں اس کا پورا سمرح کرتا ہوں اور میں دکھوں کی ساتھ کرتا ہوں اور یہ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے باتا بینوں نے بولا کہ بچوں کو نہیں بھیجا تو اٹھا لیں گے تو میرا پولیس سے یہ بھی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے تم ان کو اٹھانے کے لیے ہم بھی وہاں پہ سامنے کریں تو باتا بینوں کے ساتھ ہم بھی کھڑے لیں کیوں کی یہ کوئی ہندو مسلم کا مسئلہ ہے ہی نہیں یہ پولیس کی جاندی کا مسئلہ ہے اور ایک تو میرا میں تو کاغریس کا کارے کرتا ہوں ہم ہندو مسلم مانتے ہیں ہم مانا ہوتا مانتے ہیں اس کے حساب سے آج تک میں نے کام کیا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے کارک شیطر میں یہ مانتے ہیں اور میں ضرور چاہوں گا سرکار سے رو منتری ہو راجی منتری ہو ڈی آئی جی ہو یا ہمارے ایس پی ہو ان سبھی کے ساتھ میری یہی مانگ رہے کہ لوگوں کی یہ بانگ ہے اس کے حساب سے پوری ترتیش کرو اور جو بھی گلتی آپ کو دیکھیں پوری پوری کاروائی کرو تب ہی ہم جا کے دم دیں گے بہت بہت شکریہ آپ پڑک پریوارت کے تقریبان یہاں پر سبھی رشتدار موجود ہے ہمارے یہاں جلگاؤں شہر کے قوام سماس سیوت فاروق شیخ صاحب یہاں پر موجود ہے ڈاکٹر مینہاش پٹیل جن کا یہ ہسپیٹل ہے سارا ہسپیٹل یہاں پر ان یوکوں کا اس وقت علاج ہو رہا ہے عامدر صاحب نے پورا یقین دلایا ہے اور ہماری پوری ٹیم یہاں پر جلگاؤں کی تمام لوگوں کے رشتدار بھی یہاں موجود ہے اور بھی یہاں پر موجود ہے ہم پورا یقین دلاتے ہیں کہ ہم پریوار کے ساتھ ہیں اور پی آئی ناغرے ہو یا ظالم کوئی بھی ہو اس پر کڑی کاروائی کے لیے پوری میند یہ ہم لکھ کرے گی انشاءاللہ